کنٹرلائن کے دونوں اطراف اور دنیا بر میں مقیم کشمیری آج یومی سیاہ بنا رہے ہیں جس کا مقصد دنیا کو یہ واجزہ پیغام دینا ہے کہ بارت نے کشمیری عوام کی سرزمین پر ان کی مرضی کے خلاف اور غیر کانونی طور پر قبضہ جمع رکھا ہے مقبوض جمع اور کشمیر میں آج مکمل ہردار ہے دنیا بر میں کشمیری ستائیس سکتبر کو یومی سیاہ کے طور پر مناتے ہیں تاکہ بارت کو یہ واجزہ اور کھلا پیغام دیا جا سکے کہ وہ مقبوض جمع اور کشمیر پر اس کے غیر کانونی اور ناجائز قبضے کو مصرد کرتے ہیں لالے پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں سے ازاری ایک جہتی کے لیے ستائیس سکتبر کو آج یومی سیاہ کے طور پر مناتے ہیں کشمیری عوام کی منصفانہ جد و جہت میں پاکستان کی غیر متزلزل حمایت ان کے لیے اغراقی تقویت کا باعث ہے مقبوض جمع اور کشمیر میں تیراد بارتی فوجوں نے انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک پانچ لاک سے زائد کشمیروں کو شہید گیا کشمیر میڈیا سروس کی جاریوں سے آج یومی سیاہ کے موقع پر جاری کی گئی ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے 35 لاکھ سے زائد کشمیری آزاد جمہور کشمیر پاکستان اور دنیا کے دیگر حصوں میں حجرت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جمہور کشمیر کے سابق کنوینیر و چیئرمین پیپلز فریڈم کانفرنس سید یوسف نسیم آج کے دن کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آئیے انہیں کی زبانیں سنتے ہیں ریاست جمہور کشمیر کے لیے 27 اکتبار 1947 کا دن نہ صرف سیاہ ترین دن بلکہ دن ریاست کے لوگوں کو ایک ایسی سزا ملی جس کے نہ تو وہ مستحق تھے نہ ان کے وہم و گمان میں تھا وہ یہ کہ ایک ایسی ریاست جو کبھی بھی متعدہ ہندوستان کا حصہ نہ تھی اور ہندوستان کے اندر بریٹش سامراج کے خلاف تحریک آزادی جو پہلے مشترکہ لڑی جا رہی تھی اور پھر مسلمانان ہند نے اپنے لیے ایک الگ ملک مانگ کر برطانی حکومت کو مجبور کیا اور جس کے نتیجے میں مملکت خود آزاد پاکستان وجود میں آیا یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک آزاد ریاست جس کا نام ریاست جمہور کشمیر تھا جو اپنی خوبصورتی اور اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے دنیا میں جنت کہلاتی تھی جس کو جہانگیر نے کہا تھا کہ اگر فردوس بروے زمین ہمی ایس تو ہمی ایس تو ہمی ایس جس کو انگریز پیرڈائز آن ایرث یا سیزر لینڈ آف ایشیا کہتے تھے جس پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی تھی بے شک جہاں ہندوستان میں آزادی کی تحریک چل رہی تھی وہاں انیس سو اکتیس سے کشمیر میں بھی شخصی ایک امت کے خلاف ایک جدوجہد جاری تھی